زندگی میں پہلی بار مام نے میری بات کو منع کیا ہے۔ کیا؟ وہ تو تمہاری بات رد نہیں کرتی۔ میں بھی حیران ہوں۔ اس کے لہجے میں اتنی سختی عصم تھا۔ میں نے مزید بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اب کیا ہوگا؟ میں ایک دفعہ اور کوشش کروں گی۔ بات کرتی ہوں۔ ابھی بچی ہے۔ سمجھانا پڑے گا۔ کوئی کیسے قبول کرے گا کہ ایک بچے کے ساتھ؟ میرا تو خیال ہے کہ ابھی تم بات منت کرو۔ جب صحیح وقت ہوگا تب بات کرنا۔ کیسی واتے کر رہے ہیں آپ؟ اس کام میں جتنی دیر کریں گے، اتنا ہی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ یاسمین سے بردستی بھی تو نہیں کر سکتے۔ میں ڈاکٹر سے بات کرتی ہوں۔ وہ کوئی ایسی میڈیسن دے گا جس سے یہ کام ختم ہو جائے گا۔ میں بہانے سے مہام کو کھیلا دوں گے۔ بھول کر بھی یہ مت کرنا۔ اگر مہام کو پتا چل گیا تو نہ جانے وہ کیا کر بیٹھے۔ تو پھر آپ ہی بتائیں نا کہ میں کیا کروں؟ دیکھو یاسمین، سب سے اہم ہے مہام کی زندگی اور اس کی ذینی حالت۔ نہیں بات مستقبل کی، تو اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالی دے گا۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا نا کہ بھائی صاحب اور بھابی کو مت بتائیے گا۔ آپ نے میری ایک نہیں سوئی۔ یاسمین ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے یہ بات چھپ نہیں سکتی تھی۔ میں بھائی صاحب سے مشورہ کرتا ہوں۔ تم بھی اس بات کو قبول کر لو کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ اس میں ہماری ماہم کا کوئی خصوم نہیں ہے۔ جی بے تھر۔ بہت نام سنا ہے آپ کا۔ بہت نام سنا ہے آپ کا۔ خدا رہا ہماری مدد کیجئے زریگو جے صاحبہ۔ مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ سنا ہے آپ بیٹی والے گراؤں کے لیے ایک فرشتہ ہے۔ میرے بھی چار بیٹیاں ہیں۔ اور حالات ایسے ہیں کہ اکثر دو دو دن فاقع ہوتا ہے۔ یہ تو بہت افسوس کی بات ہے۔ وہ دھارہ ہمارے بھی سر پر ہاتھ رکھ دیجئے۔ اور ہمیں اس گرپرت کی جہنم سے نکال دیجئے۔ بھلا میں کس قابل ہوں؟ اور آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ سنا ہے آپ بیرون و ملک بچیوں کو نوکری کے لیے بجواتی ہیں۔ وہ بے بالکل مفت ہے۔ ہم پہ بے کچھ رحم کیجئے۔ سنا ہے آپ سارے خرچوں خود اٹھاتی ہیں۔ اور غریب بچیوں کی حالات ایسے بدل جاتے ہیں کہ وہ گھر، گاڑی، بنگلی کی مالکن بن جاتی ہیں۔ دیکھئے یہ بلکل ٹھیک بات ہے۔ میں بیرون ملک مستحق بچیوں کو نوکری کے لیے بجواتی ہوں۔ لیکن ماں باپ کو دل پر بڑا پتھا رکھ کر مجھ پر یقین کرنا ہوگا۔ لیکن یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ احسان لینے کے بعد بدل جاتے ہیں۔ توبہ توبہ ہماری ایسی مجال کہاں کہ ماں آپ کی بات نہ مانے۔ بس پھر آپ موقع دیجئے ہمیں۔ آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے۔ دیکھیں، کسمت بدلنے کے لیے دنیا سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ اب کھری کھوٹی دنیا کیسی بھی ہے، اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ تو اب ہمارے لئے آگے کیا حکم ہے؟ اگلے ہفتے آپ اپنی بچین کو یہاں لے آئیں۔ پھر ٹی سائٹ کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو اجھر دے گا اس چیز کا، ہم ضرور آئیں گے۔ جاتے بے کاؤنٹر سے فارم لے جائے گا، اور اس کو واپسی میں بھار کر لی کر آئیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ امی، امی آپ بھی امہ کو کہیے نا کہ وہ ہی آپ اس سے ملنے آجائیں۔ تمہیں تو پتا ہے نا کہ وہ کہیں نہیں آتی جاتی۔ لیکن امی آپ ان سے ایک دفعہ کہہ کر تو دیکھیں، کیا پتا وہ آجائیں؟ امی، ٹھیک ہے آپ ٹینشن مت لیجی، میں خود ہی ان سے بات کرتی ہوں۔ اگر وہ آگئی تو ٹھیک ہے، منہ میں خود ہی ان سے ملنے چلی جاؤں گا۔ تمہاری مرسی، تمہارا دماغ ٹھکانے پر آجائے، تو میں کچھ سکون میں آؤں۔ تمہارے لئے کچھ لاؤں کھانے کو؟ نہیں، ابھی نہیں۔ امی، میں آپ کی ٹینشن سمجھ سکتی ہوں، لیکن میری کوک میں جو بچہ پڑھ رہا ہے، وہ بھی مجھے بہت عزیز ہے۔ ہلو، اسلام علیکم بی اممہ، بی اممہ آپ مجھ سے ملنے آ سکتی ہیں؟ موسیقی موسیقی